السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں انشاءاللہ آپ سب حیرت سے ہوں گے نئے سائل کا آواز ہے جی اور آواز ہوا ہے خوبصورت سے دن سے خوبصورت سے ویدر سے ماشاءاللہ کیا حسین ویدر ہے آج کا آپ بھی انجوائی کیجئے ہمارے ساتھ لونگ ڈرائیف پر ہم لوگ نکلے تھے آج یہ جلدی آگئے تو توڑے سے لونگ ڈرائیف پر چلے گئے اور جاتے جاتے رکے تھے بہت ہی مزے کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے ابھی دکھاؤں گی میں آپ کو ہلکی ہلکی سے بارش ہو رہے دی اور یہ جی پہنچ گئے ہیں ہم بیکری پہنچ گئے ہیں سوگات 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 اور بس ہم یہاں سے کچھ چیزیں لے کر وہ واپس گل پہ آگئے تھے کیونکہ ویدر اس طرح کا ہے کہ باہر جانا بالکل بھی مناثر نہیں ہے ہست اور چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ جی لائے تھے ہم سمو سے کچھ بیل رکھے اور تیچھے نا چارٹ اب یہاں پر میں آپ سے مزے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہے عربیک سویڈش یہاں میں لے لیا ہے ساگو دانا آدھا کب اس کو میں پہلے بھگو کر رکھ دوں گی تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے اس کے بعد لیا ہے جی میں نے زافران زافران میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً ٹو ڈی سپون میں نے ڈال ہے اس میں روز وارٹر اس کو تھر دیر ہم اس میں ڈال کر رکھ دیں گے اب بس ایک پوٹ لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً آدھا کب کے قریب شگر ڈالی ہے میں نے اس میں ڈیریکٹ اس کو ہم کریں گے ڈی کیرمیل آئیز کنٹینیوس لی ہم نے اس میں سپون کو جو ہے ہلاتے رہنے دیکھیں تھردھر یہ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے جیسے ہی ساری ملٹ ہوگی اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی دیکھیں چل سے ڈیرک بلنا شروع ہو گئے ہیں بس اسی پوائنٹ پہ ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور بہت احتیاط سے ڈالنا ہے ایک سے ڈیر کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ڈیر کپ میں نے اس میں پانی ڈالے ہوں ڈالے ہوں ڈالے ہوں ڈالے ہوں ڈیر کři ٹھیک blog ڈالے ہوں ڈالے ہوں کہ ڈھیک ہو گئے ڈیر کپ میں بھی ڈھیک ہو گیا ڈالے ہوں جگہ کرے گی ڈالے ہوں اگر آپ کے گھر میں ہیں ایدر ارب کنفری سے رہنے والے لوگ تو ضرور باقی فونگی اس ڈش سے اب میں اسم اڈا دیا ہے جی ساگو دانا بس اچھے سے جو ہے اس کو پکنے دوں گے میں آپ میرے ہزبن کی فیمی جو کہ یہاں پہ رہی ہے بچپن سے یہاں پہ ہی ہے میرے ہزبن تو ان کو یہ ڈش کافی پسند ہے اگر آپ نے ٹرائے کرنی ہے فرس ٹائم تو آپ اس سے بکم کونٹیٹی میں ٹرائے کیجئے گا اگر اچھی لگی تو ضرور ڈگا رہا ہوں پانی دور سے کام لگ رہا ہے مجھے اس کے پکنے کے لحاظ سے اس کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ جو ہمیں وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے نا ساب دانا اس نے بالکل جو ہے وہ کلر لیس ہونا چاہیے مطلب وائٹش نہ نظر آ رہا ہوں کافی حد تک ہو گیا دیکھیں تھوڑا سا اور بیٹ کروں گی میں یہ دیکھیں کی ہے نیست تیسر ب tienen نکال دیکھیں جس کے لیے میں آورات بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ آ روٹ بس یہ ساغو دانا ہو گیا ہے ریڈی ہیزلنٹ میں نے بیچ میں رکھتی ہے یہ ساغو دانا کی ریسپی ہے آپ سکرین شو لے سکتے ہیں ساغو ریسپی کھانے میں میں نے بنایا تھا شل جنگوش سوزاد چاول تھے چاول کا کلر اس لیر ڈاک ہو گیا ہے کیونکہ میں نے نے ہاری والا ہی پیاز اس میں یوز کیا تھا اور بس جی اب ٹائم آتا ہے جی گولڈن ورڈز شیئر کرنے کا آج کے گولڈن ورڈز ہی ہیں کہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالی نے اس سے اپنے غزب کو روک لیا اس لیے کوشش کیجئے کہ غصہ کم کیا کریں اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں اور سب سے بہتری ہے کہ آپ لوگ پانی پی لیں مجھ سہمت کیجئے بس اسی کے ساتھ میں بلوک کرتے ہوں اند دعا میں ضرور یاد رکھے گا مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی بہت سے لوگ ہیں جنہ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے اپنی سپورٹ شو کیجئے مجھے شکریہ 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 جس سوارم شکریہ شکریہ